بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ملکم لو میں چینل گیسے ہیں آپ امیت کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے ویوئرز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو شیٹ بنانے کا طریقہ بتاؤں گے کہ شیٹ کو کس طریقے سے سلائک کیا جاتا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے میں نے گلہ بنانے کا طریقہ آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کٹنگ کا بھی طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن سلائی کرنے کا طریقہ آپ کو نہیں بتایا تھا تو یہاں پہ میں سب سے پہلے گلے کے اوپر میں یہاں پہ لیس لگا لیتی ہوں لیس لگانے کے بعد ہم پھر جو کندے ہیں فرانٹ اینڈ بیٹ جو ہے ہم نے اس کو جوڑ لینا ہے جوڑنے کا طریقہ کس طریقے سے کرنا ہے آپ کو میں بتاتی چلیں گی ساتھ ساتھ تو فرانٹ ویڈیو کو شروع کرنے کے ساتھ جو میرے چینل پر نیا ہیں ان سے ریپیسٹ ہے کہ چینل کو سبکرائب کر لیجئے گا ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا اس سے میری ہر ویڈیو کا نیو نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا ویوز یہاں پہ میں اس میں کوئی بھی کٹنے ہی لگا رہے ہیں یہاں پہ صرف میں نے آئرن کے مدد سے نشان لگایا تھا سیدھا بلکل نیچے کی طرف ہم نے ریلیس کو لے کے جانا ہے اور پھر ہم نے گلے کو نیٹ طریقے سے اس طریقے سے بنانا ہے جس طریقے سے کٹ والا گلا بنانے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا نوک میں سے آپ نے اس کو بہت ہی نیٹ طریقے سے مول لینا ہے مول لینے کے بعد آپ نے اس کو جوڑ کے بلکل ایک لیس کے ساتھ آپ نے دوسری لیس کو بھی جوڑ کے اٹیچ کر کے آپ نے صحیح طریقے سے اس کو نیٹ کر کے آپ نے اس لائی لگا لینی ہے موسیقی یہاں پہ میں نے لیس لگا لی ہے لیس لگانے کے بعد ہم نے یہ بازو لے لی ہے بازو کے آگے سے جو فرنٹ ہے اس کا ہم نے یہ مول لینا ہے مولنے کے بعد ہم کندے فرنٹ اینڈ بیک جو کمیز ہے اس کے جوڑ لیں گے تو کندے کو جو شروع میں سے آپ نے یہاں سے بلکل اٹیچ برابر کرنا ہے برابر کر کے اس کو سلائی لگا لینی ہے دونوں سائڈوں سے جو بازو والی سائڈ ہے اس کو برابر لازمی رکھنا ہے گلے والی سائٹ سے بے شک برابر نہ ہو وہ بیسے بھی درمیان میں سے جو اکسٹرا فیبرک ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے اب ہم نے یہاں پہ ہم نے کندے جوڑ لیے ہیں کندے کمیز کو اس طرح سے آپ کھول لیں یہ میں بہت آسان طریقہ بتا رہی ہوں ویسے دوسرے طرح سے بھی بازو لگتی ہیں لیکن یہاں سے اگر آپ کھول کے ٹوٹل بازو کو جوڑ لیں تو آسانی سے جوڑ جائے گی اس طرح سے میں بازو کو جوڑ رہی ہوں اس کے اوپر رکھ کے بازو کو اس طرح سے آپ کے لئے آسانی ہوگی ویسے دوسرے طرح سے بھی بازو جوڑی جا سکتی ہے کہ میں اس کا پورا سلائی کر کے لاسٹ میں بازو بھی جوڑے جاتے ہیں لیکن یہ تھوڑا آسان طریقہ تھا اس لئے میں آپ کو اس طرح سے بتا رہی ہوں یہاں پہ میں نے ایک بازو جوڑ لی ہے اب دوسرے بازو جوڑ دونگی میں یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ میں کس طرح سے اس کو جوڑ رہی ہوں یہاں پہ میں دوسرے بازو بھی اس کے ساتھ جوڑ لوں گی بازو جوڑنے کے بعد جو بازو کیا فرنٹ ہوگا اس پہ میں ہلکی سی چھوٹی سی باریک لیس لگا لوں گی میں نے کلیاں پر اپتالنے کا طریقہ کسی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا ہے وہی والی لیس میں اس کمیز کے فرنٹ پہ لگا لوں گی باریک والی لیس بازو کی فرنٹ پہ یہاں پہ میں بازو پہ فرنٹ پہ لیس لگا رہی ہوں لیس لگا کے پھر بازو سے سلائی شروع کروں گی تو جہاں چاک ختم ہوتا ہے وہاں تک ہم نے نشان لگا لینا ہے آپ نے آئرن کی مدد سے لگائیں گی تو بہت ہی آسان بہت ہی اچھی پٹنگ ہوتی ہے پٹنگ سلائی بہت اچھی لگتی ہے اگر آپ کی شرٹ کی کٹنگ اچھی ہوئی ہوگی تو آپ کی سلائی بھی بہت ہی اچھی ہوگی یہاں پہ میں اپنے سائز کے مطابق بازو کو آگے سے بن کر لوں گی بن کرنے کے لیے اس کو آگے سے تھوڑا سا نیٹ کر لوں گی سلائی اس طرقے سے لگانی ہے کہ سارا جو جو جوڑ ہوتے ہیں وہ اگرٹھے جوڑے جائیں اور اس کا جو نشان ہے یہ دیکھئے یہ چیسٹ کا نشان لگا ہوا ہے یہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو بالکل نشان کے ساتھ آپ نے جوڑنا ہے دونوں سائیڈوں کو بالکل اگرٹھے رکھنا ہے تاکہ نیٹ ہو جائے اب اسی طریقے سے آپ نے فٹنگ کی بھی سلائی لگانی ہے میں نے یہاں پہ آئرن کی مدد سے سلائی فٹنگ کا نشان ڈال لیا تھا اگر آپ کو آئرن کی مشکل لگ رہی ہے تو آپ دونوں سائیڈوں پہ پین کے ساتھ یا کسی مارکر کے ساتھ نشان لگا سکتے ہیں یہاں پہ میں نے چاپ تک سلائی لگا لی ہے سلائی لگانے کے بعد آئجنگ لگانے کا طریقہ تو میں نے ویسے بھی آپ کو بتایا ہوا ہے دونوں سائیڈوں سے پہ میں اس کو بند کرنے کے بعد میں اس کو ایجنگ کروں گی سائیڈوں پہ چوہ کس کے بناوں گی اور ان کو ایجنگ لگاؤں گی ایجنگ لگانے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا سنگل پیر لگا کے ایجنگ لگاتے ہیں اگر آپ گھر میں بنانا چاہتے ہیں کپڑے کی بنانا چاہتے ہیں تو میں اس میں وہی والی کروں گی آپ ضرور دیکھے گا یاد رکھئے یہ جو نشان لگے ہوتے ہیں یہ آپ نے تیار نشان لگانے ہیں اس کے اوپر ہی بلکل آپ نے سلائی کو لگانا ہے اور دونوں بازو کے ناپ کر کے سائیڈ بلکل ایک جیسا کر کے آپ نے سلائی لگا کے اس کو پورا کر لینا ہے یہاں پہ میں کمیز کی دوسری سائیڈ پہ سلائی لگا چکی ہوں اب میں آپ کو اگلا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ بیک سائیڈ کا ہم نے گلہ بنانا ہے یہ بلکل اینڈ میں بے شرط بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ پہلے بنانا چاہتے ہیں تو پہلے بھی بنا سکتے ہیں گلہ بنانے کے بعد اب میں اس کی گولائی کرلوں گی جتنا مجھے چاہیے جتنا میں گول کرنا چاہتی ہوں یہ جب سے یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے اب ہم نے ارے پٹی کاٹنی ہے ارے پٹی کاٹ کے ہم نے اس کے اوپر لگا لینا ہے پٹی بھی اس طریقے سے لگانی ہے کہ یہ سارا کا سارا اندر کی طرف چھپ جائے فیبرک ایکسٹرا فیبرک سارا کا سارا اندر چلا جائے اور یہ کپڑے بیک سائیڈ کا جو گلہ ہے وہ نیٹ ہو جائے آپ چاہیں تو ڈبل بھی رکھ سکتے ہیں میرے پاس فیبرک نہیں تھا تو میں نے بالکل سنگل پٹی رکھی ہے آپ اس کو اس طریقے سے ڈبل کر کے کٹ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا اب یہاں پہ میں اس کو مول لوں گی اور مولنے کے بعد اس کو اندر کی طرف مول کے سلائی لگا لوں گی تھوڑا نیٹ کر لوں گی میں تو جلدی میں بنا رہی ہوں آپ اس کو تھوڑا آرام سے بنائیے نیٹ کر کے بنائیے اور یہ بنانے کے بعد میں آپ کو اگلا کام بتاؤں گی کہ اگلا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایجنگ لگانی ہے چاپ بنانے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے شرٹ بنانے کا یہ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی یہ دیکھئے بہت ہی نیٹ گلہ بن گیا ہے بیک سائیڈ کا بھی اور اب ہم سنگل پیل لگا کے ایک الگ سے سمپل سوٹر لے لیں گے اور ایک کپڑا لے لیں گے جس کا ہم نے ایجنگ بنانی ہے جہاں پہ ہم نے چاک ختم کیا تھا بلکل اسی سائیڈ پہ بلکل سیدھی سائیڈ ہم نے رکھنی ہے اور یہ دیکھئے یہاں پہ ہمیں اٹھا رکھ رہی ہوں اور بلکل اس کے سیدھی سائیڈ پہ ہم نے ایجنگ لگانا شروع کرنی ہے میرے پاس جو یہ میں نے کپڑا دے لیا ہے اور ایک سوٹر بھی لے لیا ہے اس کو اندر کے در موڑ کے تو یہ رکھ کے اس طریقے سے آپ نے سائیڈ لگا لینے ہے یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے ایجنگ لگا لی ہے ایجنگ لگا کے ہم نے اس کو اندر کی طرف اب موڑ لینا ہے اور اندر کی طرف اس طریقے سے موڑ کے سلائی لگانی ہے پھر اس طریقے سے آپ پیچھا بہت نیڈ بن جائیں گے یہ دیکھئے یہاں پہ میں نے چھاک بنا لیے ہیں اب میں نے نیچے سے اس کا دھامن بنا لینا ہے دونوں سائیڈوں پہ کپڑا موڑ کے آپ نے اپنی لنٹ کے حساب سے بنا لینا ہے آپ نے اس کی لنٹ نکال لینی ہے جتنی آپ نے اس کی لنٹ نکال لینی ہے یہاں سے آپ میں نیچے اس کو فول کر لوں گی فرنٹ اینڈ بیک دونوں پہ نے اس کی فول کر لینی ہے پھر نیچے دھامن پہ ہم نے ایک الگ سے لیس لے کی لگا لینی ہے لیس میں لگا رہے ہیں یہاں پہ میں نے لیس لگا لی ہے اب ہماری شہر تیار ہو چکی ہے میں نے پچھلی ویڈیو میں بٹن کا بنانے کا طریقہ بھی بتایا تھا میں نے اس پہ بٹن بھی ایڈ کیے ہیں آپ کو بٹن کس طرح کسے بنانے ہیں اگر آپ کو بٹن بھی بنانے ہیں لگانے ہیں تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کا ویزر بھی کر سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا شیئر بھی کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ